ہلو رمزکار دوستو کوکٹیل پیرٹ انفارمیشن دوستو اس سبجیکٹ کے ساتھ آپ سبی کا ایک بار پنہ آبینندر ہے بیلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بستو ایوریم ہے ساتھیو آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کیوں کاکٹیل پیرٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کاکٹیل کو پارکیٹ بھی کہتے کاکٹیل پارکیٹ بھی کہتے ہیں یا آسٹیلیا کا برڈ اس کے بارے ٹوٹل جانکاری کہاں رہتا ہے کیسے رہتا ہے کیا کھاتا ہے کیسے کیج میں بریڈ کرتا ہے کتنا بڑا کیج ہونا چاہیے کیسے رکھ رکھا اس کا کرنا چاہیے فرینڈلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیسے بریڈ کرتا ہے آئیدے بند ہے یا نہیں ہے اس سب پوری جانکاری میں آپ کو بستار سے دوں گا سامان نیم اس کا میں پہلے بتا دیتا ہوں چونکہ میں بتا رہا ہوں اے ٹو جیڈ نیم فرنیشن دوں گا تو اس لیے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ سامان نام کاکٹل ہے اور نیم فکس جینز کا صدس چاہیے اور نیواز اس کا جو مول نیواز سے وہ آشٹے لیا ہے نیم سینہ اس کی سب اس پہ سی جائے یعنی سب فیملی ہے اور کاکا ٹوی ڈے کاکا ٹو پریوار سے تعلق رکھتا ہے جو کاکا ٹو ہوتے ہیں نا اسی فیملی سے اسی کی سب فیملی ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے اور بیہیویر کی بات کریں تو بڑا ملنسار ہوتا ہے فرنڈی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ رہنا پسنڈ کرتا ہے بڑا قومل سواب کا پکشی ہوتا ہے اور فرنڈی ہوتا ہے لوگ اسکو رکھ سکتے ہیں اور خطرہ اسکو کس سے ہوتا ہے باز اور چیل سے ان کو خاطرہ ہوتا ہے آکار کی بات کریں تو بارے سے تیرے انچ آکار ہوتا ہے بیسک کا اور بجن کی بات کریں تو 90 سے 100 گرام ہی بجن بجن ہوتا ہے ایک برڈ کا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی آگے کی کیج سائج کی کیج سائج کی بات کریں تو اس کا تین سے چار فٹ اور دو فٹ اونچا اور چوڑا کیج ہونا چاہیے یادی وہ چار فٹ ہے لمبائی اس کی تو تین فٹ اونچا ہونا چاہیے اور یادی وہ تین وائی دو کا ہے تو دو فٹ اونچا دو فٹ گہرہ اور تین فٹ لمبائی اس کا آکار ہونا چاہیے اگر نیشٹ وکس کی بات کریں بیڈنگ کے لیے تو کم سے کم پندرینچ اونچا اور دس انچ چوڑائی کا گہرائی کا نیشٹ بکس ہونا چاہیے جو اس کی مین اس پیسیج ہے جو وائلڈ کلر ہے وہ یہ ہے آپ جو دیکھ رہے تھے الوائلڈ کلر نہیں ہے وہ میوٹیشن ہے سب یہ جو گری کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا وائلڈ کلر ہے کھانے میں میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو آپ سنتے جائیے اور ویڈیو کو دیکھتے جائیے انجوائے کریں یہ ہوں چنا مونگ ایگ فوڈ یہ سوف فوڈ میں دیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ بھی اس کا ایک میوٹیشن ہے اچھا نیشٹ کے بارے میں میں بتاتا دیا اگر سیڈ مکس کی بات کریں کیا سیڈ کھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو کلر ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بائلڈ کلر ہے بائلڈ میں اسی کلر میں پائے جاتے ہیں جو آپ آگے دیکھ چکے ہیں اور یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کلر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پر یہ بھی ایک طریقے کا میوٹیشن ہے اس کو صدھار کر کے بنایا گیا یہ پائیڈ کلر کا ہے بڑا اچھا بیوٹی ہے ہے اچھا یہ ہے ایل بینو یہ بھی میوٹیشن ہے اس کو بلکل وایٹ اس کو بنا دیا اس کے آئیز جو ہے ریڈ ہو گئی ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے سیڈ کی کیا کھاتے ہیں یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بائی پائیڈ ہے اور سینیمن اس کی فیمیل ہے جو پرل ہے وہ فیمیل ہے یہ کھانے کے لیے کنگنی پروسومیلیٹس جتنے بھی پرکار کا پروسومیلیٹس ہوتا ہے سنفلاور جتنے بھی پرکار کا پیڈی یا دھان کنیریشیڈ یہ سب کچھ کھاتے ہیں سنفلاور کنیریشیڈ دھان بازرہ سب کچھ بھی ڈالو ان کے لیے سب کچھ یہ کھاتے ہیں بڑے پریم سے بہت ایجی کے ارہن کی بہت کم مینٹیننس ہے اور بڑے ہارڈی وارڈ ہوتے ہیں یہ جو کلر ہے یہ اس کو کہتے ہیں لٹینو کلر تو یہ لٹینو کلر ہے اس کا اور یہ آپ نے جو دیکھا وہ پیچھے لٹینو کلر تھا وہ گری کلر کے بعد دوسرا کومن کلر تھا جس کے پیس تھے گال پہ اورنج کلر کے آپ نے دیکھا ہو وہ جو گری کلر تھا اس کے بھی اورنج پیس تھے یہ ان کو کہتے ہیں پیچ لیس اچھا یہ وائٹ ہونے کی وجہ سے ریڈ آئی ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں الوائنو ریڈ آئی کاوکٹیل الوائنو تب ہی کہلائے گا جب اس کی ریڈ آئی ہوگی تو یہ الوائنو یہ بھی ایک موٹیشن ہے اور یہ بڑا خوبصورت کلر ہے یہاں پر میں دکھانی کوشش کی ہے اس میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا آپ جینڈر کیسے پہچان سکتے ہیں کہ میل ہے یا فی میل ہے کیونکہ عمومن ان میں بڑا دھوکہ ہو جاتے ہیں نئے ہوویسٹ کے لیے اچھا ہاں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر کہ اگر کوئی بھی بیکتی نیا ہے بیکتی اور اس کو ورڈ رکھنے کا سوق ہے تو وہ سب سے اچھا برڈ اس کے لیے بجری کاکٹل اور لب برڈ یہ تین برڈ سے ہی وہ اسٹارٹ کریں کیونکہ ان کی زیادہ مینٹیننس نہیں ہوتی کاکٹل تو بہت اچھے بریڈر ہوتے ہیں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور جلدی بریڈ ہو جاتے ہیں پندرے سے سولے مہینے میں یہ میچوڑ ہو جاتے ہیں وہ ہی لب برڈ کا ہے دس سے بارہ مہینے میں اگر بجری کی بات کریں تو وہ چار سے چھے مہینے میں فلی میچوڑ ہو جاتا ہے اور بریڈ کرنے ہوگی ہو جاتا ہے یہ الوائنو کاکٹل ہیں جن کی آئی ریڈ ہے تو میں اور پورے دنیا میں سب سے زیادہ ایجی کیپنگ والا یہ بڑھا ہے اچھا اسی میں ایک دوسرا میریشن ہو گیا الوائن یہ وائٹ پیس کہلاتا ہے اس کی پوری باڈی بلیک ہے سر وائٹ ہے اور اس کے جو بنگس ہیں جو فلائنگ فیدر ہیں وہ وائٹ ہے اور اس کی دم جو ٹیل ہے وہ وائٹ ہے اور آنکھ اس کی بلیک ہوتی ہے وائٹ کلر میں اگر اسی کی فیمیل ہوگی اسی اس میں اسی میوٹیشن کی تو وہ پرل ہوگی وہ بلیک ہوگی اس کے پوری باڈی پر چتیاں سی ہوں گی اور یہ الوائنو ہے یہ الوائنو فیمیل ہے اس کے ساتھ میں جو میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کے لیے یہ ہم نے اپنے رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھا بڑھ ہوتا ہے میل جو ہے اگر آپ سی ٹی بجائیں تو وہ بسلنگ بو بھی کرنے لگتا ہے ایک تو پہچان ان کی یہ ہوتی ہے چاہیے دیکھ لیجئے یہ جو پرل فیمیل آپ کو دکھ رہا ہے جو پرل کلر دکھ رہا ہے دیوال کے اوپر چپ گا ہوا یہ فیمیل ہے یہ اس کی پہچان ہے کیوں کیوں کی پرل میں میل نہیں ہوتے اس طریقے کے اس میں میل نہیں ہوتے یہ بائٹ فیس ٹائپ کا جو آپ کو دیکھ بائٹ فیس نہیں ہے بلکہ یہ فائیڈ ہے یہ گریپ آئڈ ہے گریپ آئڈ یہ میل ہے اس ٹائپ کے جو ہوں گے وہ میل ہوتے ہیں ایک تو بڑی کومن سی پہچان ان کی یہ بھی ہے دوسرا میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھاؤں گا ساتھیوں آپ بیڈیو میں یہی نئے ہیں میری بیڈیو دیکھ رہے ہیں اس میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب عوض کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بیڈیو کا پتہ لگتا رہے اور آپ اس سے آپ لاو اٹھا سکیں ساتھیوں اگر آپ بیڈیو کو سبسکرائب کریں گے چینل ہمارے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی باقی آپ کی مرجی ہے آپ دیکھتے رہے آپ کا بھلا ہونا چاہیے میں تو کام ہے میں اپنا کرتا رہتا ہوں جو میرا سباب ہے بتانے کا وہ میں بتا رہا ہوں تو کاغٹیل کے میں نے ایٹو جہل آپ کو میٹیشن بتائے اور اس میں بہت سارے میٹیشن جو میں ابھی میرے پاس نہیں ہے اس میں ایک بٹر فلائی بھی آ رہا ہے بٹر فلائی تھوڑا مہگے ہیں آج کی ڈیٹ میں سائد پندرے بیس ہزار روپے کا پیر چل لائے پندرے ہزار روپے کا بیس ہزار روپے کا پیر چل لائے کوالیٹی وائز کلر وائز یہ وہی ہوتا ہے تین ساڑھے تین ہزار اب میں اس کی پہچان بتاتا ہوں کی میل فیمل کو کیسے پہچان سکتے ہو پہلے تو یہ پکڑنے کا طریقہ دیکھ لو اگر کاکٹیل کاٹتے بھی بڑی جور سے ہیں تو ایسے کر کے آپ پکڑو دو انگلیوں سے تاکہ یہ آپ کو ایسا کوئی کاٹنا پائے اور یہ ہو گیا کومن لٹینو ٹائپ کا یعنی بائٹ کلر ہوتا ہے یہ اور ہلکا سا کریمی کلر ہوتا ہے اس کے گال پہ یہ پیچ ہوتے ہیں یہ بائلڈ کی پہچان ہے بلکل ایک طریقے سے وہ جیسے وہ گریہ والا بائلڈ تھا ویسے یہ ہیلا کی یہ میوٹیشن ہے اس کی آئیز آنکھ ہے وہ ریڈ ہوتی ہے اور بائلڈ والے کی وہ بلیک ہوتی ہے اس کی تو یہ ان کا جو ہمیلین جو ہوتا ہے ان کا اس کو ریڈیکشن کر کے اپنا انہوں نے یہ بنایا ہے میوٹیشن تو وہ جب کم ہو جاتا ہے اور تو اس کی بوڈی اس طریقے کے ہو جاتی ہے بیسے الوینو اس کو بھی اور زیادہ ریڈیکس کر دیا گیا ہے اس کے کلر کو تو وہ پھر الوائنو ہو گیا ہے وہ آپ کو الوائنو دکھتا ہے آگ تو اس کی بھی ریڈ ہے اس کی بھی اور جو اورنج کلر کے پیچ ہے اس کے گالوں کے اوپر یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس میں دکھائی نہیں دیتے وہ گائے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیں ایک تو یہ کلر ہو گیا آپ کو تین چار کلر میں نے اس میں دکھائے یہ ایک بائلڈ کلر بھی دکھایا اور یہ سب سے زیادہ کومن ہے ایک تو وہ گریے والا جو سب سے پہلے آپ نے دیکھا بیچ میں ویڈیو کے اور ایک یہ والا آپ پہچان میں بتا دیتا ہوں یہ جو برڈ میں پکڑے ہوا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پورے ایک کلر میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو پیلا پن ہے وہ ایک جیسا ہے اس میں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیل سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں آدمی ایسی ہی پہچان سکتا ہے باقی تو ڈین اے ہی یہ میچوڑ برڈ ہے آپ کو کوئی بھی ملکل ایک کلر کی ہے تیل کے سارے فیدر جو ہیں ایک کلر کے ہیں بنگز کے فیدر دیکھ لیجئے بنگز کے فیدر بھی یہ میں آپ کو بہت ایمپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں نئے ہووشٹ کے لیے وہ تو تھا مل اب اس کو میں دیکھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تیل کے اوپر کچھ ایسے جالی سی بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں جہاں بینٹ ہے اس کے براؤر میں جالی سی ہے اب میں نے ایک فیدر پکڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ فیدر کے بعد آپ دیکھئے اس فیدر پہ میں جھوم کر کے دیکھا دوں گا یہ کچھ پیلے پیلے دھبے سے نجل آرہے ہیں جالی سی جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے لنگی آنکھ سے اب آپ کو دکھائی دے گا اور اچھے سے تو یہ فیمیل ہوتی ہے فیمیل کے سائیڈ میں فیدر پہ سارے فیدر پہ اس طریقے کی جالی بنی ہوئی ہوگی اس طریقے کے ایزز بنے ہوئے ہوں گے پیلے پیلے دھبے والے آپ دیکھئے اس میں اس میں اور زیادہ اسپسٹ کر کے میں نے دکھا رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو یہ یہ آپ دیکھو یہ لائننگ سی جو ہے پیلی پیلی سی یہ تو یہ ہوگئی فیمیل اور جس کے نہیں ہوتے ہیں یہ وہ ہوگیا میل ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب جرور کر لیں نمسکار دھنیواد